بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس دس از حمیرہ وشیر اینڈ یو آر واشنگ ایپک ورڈز اور ہم سیکھ رہے تھے بیسک انگلیش کرامر کا پارٹ جس میں ہم سیکھنے والے ہیں آج پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہوتا میں نے پیچھے آپ کو کچھ ٹینسز کے دو دو نام بھی بتایتے لیکن پریزنٹ پرفیکٹ کا کوئی دوسرا نام نہیں ہوتا آپ کسی بھی ٹینس کے سن ٹینس کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ٹینس کی پہچان کیا ہے ہم اس کو پہچانیں گے جب ہی ہم آگے سیکھ سکیں گے کہ بول سکیں گے لکھ سکیں گے کہ یہ کون سا ٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی آئیڈنٹیفیکیشن کیا ہے نشانی کیا ہوتی ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے فکرات کے آخر میں اگر چکا ہے آتا ہے چکی ہے چکے ہیں یا پھر آیا ہے لیا ہے کھایا ہے وغیرہ آ جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا ٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اردو فکرے کے آخر میں اگر چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یا پھر آیا ہے لیا ہے کھایا ہے وغیرہ آ جائیں تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا اور ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ نوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سیمیلیریٹی رکھتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سے آئی مین ٹو سے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بہت حد تک ملتا جلتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں سٹرکچر کی طرف سٹرکچر میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پوزیٹیو سنٹینس کو کیسے بنائیں گے سٹرکچر میں پوزیٹیو سنٹینس کا پہلے سب سے پہلے ہم سبجکٹ لکھیں گے سبجکٹ لکھنے کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جو ہیلپنگ واب ہوتا ہے وہ ہیز اور ہیوین یہ جو بین ہے یہ بین کو میں نے تھوڑا سا بریکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے یہ بین تھوڑے سے دوسری میننگ میں آتا ہے کہ ٹائمینگ کی کچھ لیمیٹیشنز میں یہ بین کو ہم یوز کرتے ہیں سبجکٹ پلس ہیز ایو پھر ورب کی تھرڈ فارم اور پھر کیا لگائیں گے اوبجکٹ نیگٹیو کی طرف آ جاتے ہیں سیم اسی طرح سبجکٹ کو سب سے پہلے لکھیں گے سبجکٹ کو لکھنے کے بعد ہیز اور ہیو کے ساتھ ہم کس کی ایڈیشن کریں گے نوٹ کی ہیز نوٹ ہیو نوٹ پھر کیا کریں گے ورب کی تھرڈ فارم وی تھری it means ورب کی تھرڈ فارم پھر اوبجکٹ انٹراغیٹیو کو دیکھیں گے انٹراغیٹیو میں ہیلپنگ ورب کو پہلے لے آئیں گے has have پھر سبجکٹ then ورب کی تھرڈ فارم then اوبجکٹ اب تھوڑی سی میں آپ کو اگزیمپل کی طرف لے کر چلتی ہوں اگزیمپل دیکھیں گے تو ہی ہمیں پتا چلے گا کہ پریزنٹ پرفیکٹنس کیا ہوتا ہے اردو فکرات کی طرف چلتے ہیں میں اپنا کام کر چکا ہوں اس کام کیا اپنائیں گے سب سے پہلے سبجکٹ اور سبجکٹ کیا ہے i اس کے بعد کیا لکھیں گے helping verb اور helping verb کیا آئے گا یہاں پہ have i have اس کے بعد done my work i have done my work اب question یہ ہے کہ has کہاں پہ use ہوگا اور have کہاں پہ use ہوگا میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا table بنا کے دکھایا ہو ہے i we they you اس کے ساتھ ہم کیا use کریں گے have he she it singular یا پھر کوئی بھی ایسا operator ساج جیسے chair table ہے چار پائی ہے اس کے ساتھ کریں گے has کا use کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا میں اپنا کام کر چکا ہوں i have i we they you کے ساتھ کیا لگائیں گے have i have done my work اس کے بعد next ہے جی وہ ابھی ابھی آیا ہے he has just arrived اس کے آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہماری حیمت اور ہمارا حوصلہ مزید بڑھے گا اور اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنا کسٹن ڈراب کریں انشاءاللہ ہم اس کا ضرور آنسر کریں گے